موسیقی وارڈ نمبر تین رمجان پورا عدو مغادم چوب کے علاقے میں آس پاس کے لوگوں کو رو گٹر کی سولت نہ ہونے کی وجہ سے پریسانی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے وارڈ کی عوام نے کلیم جائے پتی والے کے پاس جا کر اپنی تکلیف کو بتایا کلیم جائے پتی والے نے ان کی تکلیف کو سننے کے بعد وارڈ نمبر تین ہیتو مغادم چوک والے علاقے میں دھورہ کیا اور وہاں پر لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اپنے جاتی خرچوں سے جی سی بھی منگوایا مورن کا ڈمپر منگوایا اور وہاں پر روڑ کا کام چالو کیا وارڈ کے لوگوں نے کلیم جائے پتی والے کے اس کام کو دیکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو یقین دلایا کہ آپ اس وارڈ سے امیدواری کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ہمارا اسی طرح سے جو بھی ہمارے مسائل ہیں اس کو حل کریں کلیم جائے پتی والے نے بھی ان کو بھروسہ دلایا انشاءاللہ اگر کبھی میں امیدوار رہا اور چون کر آیا تو آپ لوگوں کی ہر تقلیب کو دور کروں گا موسیقی لیمارےacies دلایا موسیقی 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 اور وہ مرم کا ٹیٹر آگے کھڑا ہے بس وہ دیتی سے مسئل کی کام چاہلی ہوئے خدای چاہلی ہوئے اور انسان اللہ آنے والے پڑھو پاس یہ ایلیکشن کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں جو ہمارا کام کر رہے ہیں آپ کلین بائی چاہے بکتی والے ہم اسے امید کرتے ہیں کہ آنے والے پڑھو پاس ایلیکشن میں ہن کو اجازت شد کر دیں گے یہ ہمارا بات ہے دیکھئے یہ جو علاقہ ہے میں جہاں پر کھڑا ہوں گے یہ جو آدم کے کچھے دائل آتا ہے یہاں کے لوگ اس سے کہا کہ اس وائد میں آؤ ہماری نقلی برمائی کو انہیں دیکھو بہت پریشان ہے یہاں سے جو بھی انہیں چار گھر برمائی کو چر گئے ہیں ہم نے ان کے پاس انہیں بہت رکیشن کیا بہت انہیں خودشن کیا انہوں نے کبھی ہماری کو شخصائی نہیں دیا کم سے کم تمہیں یہاں سے انہیں ہمارا نام سن رہے ہیں ہماری تککک کو دیکھو میں یہاں پر انہیں کل انہیں اس کو بلانا تھا لیکن میں کوئی مجھے سے باہر گاؤں چلا گیا تھا میرا بھائی انہیں آیا میرا بھائی انہیں نے اسے وعدہ کیا کیا کہ میں کل یہ کام کو کرتا ہوں اور میں آیا مجھ کو تاہو اس میں کیا ہے کہ اسے کام ہے وہ وہاں سے تککک کو کھانی ہے ان کو کوئی اس کی تراثتے میں چلنے کوئی انہیں نے ایسا پابلہ نہیں ہے وہ تککک کا ہے میں صبح 10 بجے چپر مرونتا وہ لے کر آ کر یہ کام انہیں نے یہاں پر خورت کیا چاہتو کیا میں نے یہ دیکھا کہ واقعی لوگ تقلیب میں ہیں میں آج کوئی تارکلر نہیں ہوں میں یہاں کا امیدواری کا خواہج ماند لیکن میں کام کی بنیاد پہ ہی امیدواری نے آج انہیں سمجھ لو کہ میں ان کو پکھتے سمیت کے روڑ تو نہیں بنا سکتا کیونکہ میں تارکلشن میں نہیں ہوں میں ان کو ڈامر پہ روڑ تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں تارکلشن میں نہیں ہوں لیکن آج وہ انسان ہے آج وہ انسانیت کے ناتے اگر میرے سے کچھ نہیں ہوڑ دکتا ہے تو میں اپنے جاتی پیسے دے ان کو رہا دلانے کا کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہر وقت تو ان کی تقریف پریزانی میں میں ان کے ساتھ و ساتھ رہوں گا اور اللہ نے ان سمجھوں کے مجھ کو کامیابی دیا لوگوں نے جس طریقے سے لوگ مجھ کو خود انہیں مجھ پہ ملاقات کر رہے ہیں مجھ کو میرے قریب آنے آ رہے ہیں اور مجھ پہ دیمان کر رہے ہیں کہ ہم کو تمہارے جیسے ہی انہیں جو کام کا جذبہ رکھتا ہو تو میں ان کی امید جو ہے وہ امید سے خدا اتروں گا آنے والے وقتوں میں میرے کو کامیابی ملی میں لوگوں کے سکھ سکھ میں رہوں گا اور اور گھٹر کے ان کے جو کی کام ہے میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں تو میں ان کے تمام کام کر کے دل جو چھوئے ہیں اور کا کام جہاں میں میں کر رہا ہوں یہ جو موجودہ کارکوڑر ہے اس کے آج پاس اس کے آگے تیچے نرمدو کے تیچے کی گلی میں میں کام کر رہا ہوں موجودہ کارکوڑر کے گھر کے پاس میں میں انہوں نے کام کر رہا ہوں انہیں وہ آج پاس کے گلی مولا انہیں آج پاس کے لوگوں کا بھی خیال نہیں کیا یہاں پاس شاعر کارکوڑر ایسے آئے جنہوں نے یہاں پہ پبلک کارٹ کھول ہی انہوں نے دمجھے کہ انہوں نے خیال ہی نہیں کیا ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ہم ان کی اوٹو سے چھونکا رہنے آیا ہے تو ان کے لیے انہوں نے امتر کیوں انہیں چندر کیے ان کے لیے ہم نے کیا کرنا سیئے انہوں نے یہ پانچ سال میں سوچا ہی نہیں وہ صرف دیکھے داری میں پڑے ساندھے